موسیقی کی مکمل تو کی ہے یہی اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے کہ ساری تقریر میں کر گیا ہوں حالانکہ تقریر شروع ہونے سے پہلے مجھے میرا پرنسپل سیکٹری کہتا رہا ہے سر آپ خدا کے لیے تقریر چھوٹی کر لے یہ ڈھائی صفحے ہے جلاب اور میں نے کہا یار کوئی بات نہیں ڈھائی تو صفحے کہتا جلاب آپ کو ڈاکٹر نے آدھے صفحے سے زیادہ منع کیا ہوئے اور میں نے کہا کوئی بات نہیں اللہ تعالی کرم کرے گا قومہ ملت کے لیے میں اپنی عوام کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں آپ کو کوئی نئی بات تو کرنی چاہیے دی نئی بات کیا کروں جی سولہ کے آنگے اب ستارہ کا پہاڑا سنا دوں سولہ تک پہاڑے وہ لوگوں نے سنے ہوئے اب نئی بات کیا کروں میں علم سے یہ تک اردو ہے وہ سب نے سنی ہوئی ہے بچہ بچہ جارتا ہے اب یہ کہ آنگے میں کاؤں سے اردو لے کے کیا نئی بات کروں اس کے بعد اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تک تو کہہ دیا لوگوں نے کہا آپ نے کریڑا کو دیکھا ہے اس کے بعد ہم کیا بات رہ جاتی ہے کیا نئی بات کروں مجھے بتایا وہ جو ایک بندہ کہتا ہے چلے لمبے عرصے تک وہ میرے لیے ہی کہتا ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا کاؤں سے صاحب کیا تو فرمایا کہ حکومت کیسے جا رہی ہے تمہارے بوں میں خواب کوئی نہیں جا رہی حکومت ابھی میں نے بطور وزیراعظم ایک جمعہ اور پڑھ دیا خوشو صاحب میرا بتاتا کیسی چل رہی ہے حکومت اللہ کے فضل سے بہت اچھی چل رہی ہے جی ہماری حکومت بلکہ فخروبائی نے مجھے کہا کہ خوشو صاحب اگلی دفعہ بھی نگرانی کا موقع آپ کوئی دیکھیں میں نے کہا بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جناب لیکن عوام کو تو آپ کی حکومت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا بلکہ دیکھیں جی ہماری حکومت کا اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے ہماری ہومیوپیتھک حکومت ہے یہ آپ نے صرف تاثب کی وجہ سے کہہ دیا کہ آپ کے حکومت کا فائدہ نہیں ہے چونکہ آپ میڈیا والے جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اچھو آپ لوگوں نے مجھے میرے منصب کے مطابق ٹی وی کمیڈی تھی ہاں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھے اقتدار میں لائے گیا تھا آپ میڈیا والوں کو چاہیے تھا کہ سارے لوگ کیمرے لے کے چوبیس گھٹے میرے پیچھے ہوتے ہیں میں جب بھی میڈیا والوں کو بھلاتا ہوں کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے چھے بجے تشریف لے آئے تو وہ آنگے سے کہتے ہیں جی کہ پریس کانفرنس نو بجے رکھ لے چھے بجے عمران خان کا جلس ہے سات بجے بنواز شریف کا جلس ہے آٹھ بجے ایم کیو ایم کا جلسہ ہے یار پھر ان لوگوں کے جلسوں کو اگر آپ نے کبر کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے ہیں میں اچھا بھلا گھر میں اٹھا ہوا تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہ مزارت عظمہ کا میں نے تو وہ ٹی وی کے چکر میں یہ سمال لی تھی مزارت حالانکہ میں نے یہ میڈیا والوں سے دو تین دفعہ یہ کام ہیا کہ بھائی دیکھو یہ نواز عمران التاف وغیرہ جو ہے ان کے پاس تو ساری زندگی پڑھی ہو یہ کبریج کے لیے ہمارے پاس تو چار پانچ دن باقی رہ گئے ہیں ہماری اکومت تو چلی جانی ہے پہلے ہمیں تو کبر کر لو یار ادھر کیوں لے گئے ہو کیا بھی سنتا ہی کوئی نہیں میری بات تو آپ پریس کانفرنس کیوں کرنا چاہ رہے تھے جی میں پریس کانفرنس کر کے یہ لوگوں کو اپنی عباب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انشاءاللہ انتخابات منصفانہ ہو گئے اور اپنے وقت پہ ہو گئے تو خوزو صاحب یہ تو آپ پہلے کہہ چکے ہیں جی وہ پہلے پہلے براؤن سوٹ میں کہا تھا اب میں بلو سوٹ پہن کے کہنا چاہ رہا تھا میری زیادہ ٹی وی کوریج اور تصویریں وغیرہ براؤن سوٹ میں یہ میں چاہتا تھا کہ دو تین اور کلر میں بھی سوٹ پہن کے تو ذرا تصویریں شصویریں بنا لوں یہ لنہ ہو میرے پوتے پڑ پوتے جو ہے وہ بابا باب سے یہی پوچھتے رہے کہ یہ دادا وہ سچ مچ کے وزیراعظم تھے یا انہوں نے مغلے عظم فلم میں وزیراعظم کا پانٹ کیا لیکن خوزو صاحب سب سے بڑا مسئلہ لوٹ شیڈنگ ہے جو ویسے کا ویسے ہی ہے دیکھو بیٹا جتنی میری عمر ہے ہمارے زمانے میں بچے مزرگوں کے سامنے نہیں بولتے یہ چلو بولے تو کوئی بات نہیں اس کا میرا تو تھوڑا ہی فرق تم خوزو بنے ہوئے ہو جی جی بیٹا کیا پوچھا تھا لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ جنگا تو ہی ہے ہاں یہ لوٹ شیڈنگ کے مطلق میں نے میٹنگ بلائی تھی جی آتے ہی مجھے بتایا گیا جی کہ چالیس ارب روپےہ چاہیے یہ لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے تو میں نے وزارت خزانہ سے کہا کہ فوری طور پر چالیس ارب روپےہ جاری کیا جائے انہوں نے کہا جی کہ جناب زیراعظم صاحب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے پھر میں خاموش ہو گئے اور جتنے پیسے موجود تھے ہوتا ہی دے رہتے ہاں جی پھر میں نے یہی کہا نا جی کہ جتنے ہیں وہ تو جاری کرو پھر مجھے وزارت خزانہ والوں نے بتایا کہ خوشم صاحب اس وقت نئے پرانے نوٹ سارے ملا کے کل ایک سو با سٹھ روپے پڑے ہو اور اگر ساتھ چینج بھی ملا لے تو ایک سو بانوی روپے باندھ جائے یہ چینج عمران خان والی لی یہ پہان ہے پہان ہے تو وہ سارا ٹوٹل ملا کے ایک سو بانوی روپے بڑھتے تھے اور میں نے کہا یار اور دیکھو کیا کر رہے ہو ساری وزارت خزانہ کے ملازمی نے اپنی جیب میں الٹا کے مجھے کل سات سو بیاسی روپے لائکے دی اور میں نے کہا یار چلو اتنے بھئی پھر کوئی روسری کا مدوں بست کرو وہ پھر انہوں نے مجھے چار پیکٹ ماؤں باتیاں لان دے وہ جب میں اگلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آوگا تو لے آوگا ساتھ وہ آپ کو دے دوں گا ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا حاضر ہوتے ہیں چنل میں بات موسیقی